نہیں تھے مسئلہ یہ ہے کہ وہ elected تھا یا نہیں تھا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو popular mandate تھا یا نہیں تھا آپ نے مجیب کے mandate کو مانا تھا اس پہ کیا الزامات تھے بتائیں مجھ کو آپ دیکھیں یہ مجھ کو بولنے تھے نا سر میں آپ جب کریں سن رہا ہوں آپ کے بات مجھ کو بولنے تھے دیکھیں سر بات یہ ہے کہ یہاں پہ کبھی elected leaders کو accept نہیں کیا گیا مجیب was a majority leader آپ نے اس کو نہیں مانا اس کے اس پہ کیا الزام تھے آپ نے اس پہ اگر تلہ conspiracy چلا ہی ثابت نہیں ہوئی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو آج یہ decide کرنا پڑے گا کہ بھئی آپ کو لوگوں کا ماننا ہے کتنے judiciary کے decisions آئیں کتنے decisions سے آپ کی democracy مضبوط ہوئی ہے پھر بھی judiciary کو لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے سر دیکھیں مجھ کو بہر پلیز اب میں ایک پوائنٹ کلیر کرو ساری سی جے کو لوگوں کے پاس جانا پڑا to get back to his seat تو لوگ important ہے یا decision important ہے decision cj نے جب مشرف نے انارور دیا تھا تھا تھرڈ ڈومبر کو جب یہ پی سیو آئے تھا دوبارہ والا تو اس وقت تو اسی سپریم کورٹ نے اس کو annul کیا تھا آپ کو یاد ہے چھے ججز نے میٹھ کے اس کو انہوں نے نہیں مانا یہ لوگ تھے popular will تھی لوگوں کی strength تھی لوگوں نے support کیا political parties نے support کیا اس کے بعد سپریم کورٹ آ جہاں کھڑی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ in the realm of politics it is the balance of power لوگ اگر آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کوئی decision نہ دیں پھر بھی وہ system چلے گا اندرہ گازی نے کیا کیا تھا 1975 میں اندرہ گازی کو پتا ہے کیوں اتا رہا تھا صرف اس لیے اتا رہا تھا کہ اندرہ گازی نے جو speeches کیے تھے اس میں جو stage کی جو height تھی وہ اس کے opponent سے زیادہ اونچی تھی this was the reason اندرہ گازی was removed کہ آپ نے اپنے official positions کو exploit کیا ہے اگر پاکستان میں کوئی judge اس طرح کی decision دیتا ہے کہ جی that is not you see the problem is کہ آپ اگر اگر جب آپ elected officials کی بات کرتے ہیں آج سے پہلے اگر elected officials کی against فیصلے آتے رہے تو وہ قطعی طور پر popular نہیں تھے وہ pressure کے تحت تھے but یہ جو فیصلہ ہے نارو یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا but یہ تو یہ اپکا ہے کہ it's a popular decision دیکھیں میں مانتا ہوں لیکن اس کا جو نارو کا جہاں تک نارو کی کا تعلق ہے it is اب اس کے بعد آپ executive کو چھوڑے اپنا کام کرے اگر آپ نارو کو declare کر دیتے ہیں unconstitutional الوی صاحب بیٹھے ہوئے الوی صاحب نمت لیں گے نظر دائی صاحب سے کیونکہ now it is ball is in the political court آپ judiciary کا کام نہیں ہے اس پہ اچھا علیہ صاحب یہ ایک تیس پولیٹشن کا کام ہے وہ ایک کو پیچھے پڑے میں ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی تھی نارو یہ جو شاہب عصد صاحب کی رہا ہے ابھی تک ہم نے گفتگو کی تھی کہ executive یا parliament space چھوڑتی جا رہی ہے جس کو judiciary feel کر رہا ہے اب جو point of view آیا ہے وہ یہ کہ جی opposition بھی اب آپ تو خیر parliament میں ہیں نہیں وہ بھی space چھوڑتی جا رہی ہے اگر opposition ایک اچھی opposition کرے ایک democratic system میں تو judiciary کو پھر اتنا encourage پر نہیں کرنا پڑے اگری ویڈیو اپوزیشن جو ہے وہ public میڈیا کے اندر executive کو ڈرنا چاہیے عمران خان صاحب سے ڈاکٹر عریف عبی صاحب سے نواز شریف صاحب سے executive کو ڈرنا نہیں چاہیے افتخار چودری صاحب actually یہی ہو رہا ہے کہ executive جو parliament کے اندر جو opposition وہ اپنا role play نہیں کر رہی ہے نا وہ کچھ understanding کرتی ہے کچھ عجیب انداز سے کرتی ہے وہ parliament میں بحث بھی نہیں کرتی parliament میں بحث بھی نہیں کرتی parliament میں challenge بھی نہیں کرتی مگر جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ ایک contention ہے جو بہت سارے لوگوں کی طرف سے اور major political parties کی طرف سے آتا ہے کہ جی جو vote ہے نا that is describing the total mandate of the people I agree with that مگر میرا صرف یہ کہنا ہے کہ مجھے اس بات کا حق ہے فرض کرو فرض کرو فلحال میں کسی پر عزام نہیں دال رہا کوئی criminal ہے یا murderer ہے جو وہ کہیں لگ جاتا ہے ہے نا تو یہ public vote سے نہیں فیصلہ ہوگا murder کا مرڈر کا فیصلہ جو ہوگا وہ ہمیشہ عدالت میں ہوگا مثال کے طور پر میں ڈینٹسٹ ہوں دات میں دلد ہے آپ کہیں جی لوگوں سے vote کرا لو کونسی دوا دینی ہے لوگوں کا ایسے کوئی تعلق نہیں this is a specialist job لہٰذا بہت سارے ہمارے دوست کبھی گفتو کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ جی لوگوں نے mandate دیا اصل تو فیصلہ عدالت عوام کی ہے عوام کی عدالت ضرور ہے میں مانتا ہوں مگر not in criminal cases where the judiciary comes in لہٰذا question phase کرنا دیئے جو point ڈاکٹر علیہ صاحب کا وہ یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے اگر elected leader ہے تو سوال تو پیدا ہو سکتا ہے کہ جی پندرہ سال پہلے جو اس کے assets تھے وہ آج نہیں ہے پندرہ سال پہلے جتنی اس کی دولت ہوا کر دی تھی آج نہیں ہے swiss account کا اگر الزام لگ رہا ہے تو اس میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں اس میں بھی ہم کہیں کہ جی کیونکہ elected ہے تو اس کو کام نہیں کرنے دے لو لو میرا simple سا point ہے اگر اس نے corruption کی ہے آپ اس کے خلاف case کریں court اس کو on the basis of his corruption what his political status is وہ اس کا mandate رہے گا انڈیا کی parliament میں قلدیب نیر کا article آپ میں پڑھا ہوگا 20% parliamentarians جو ہیں وہ ان پہ corruption کے سیریز الزامات ہیں criminal cases جل رہے ہیں ایک بھی اس میں سے کسی نے unseat نہیں کیا دیکھیں political arena میں opposition کبھی جھوٹے case بھی بناتی ہے unseat کرنے کی بات نہیں کر رہا ہے نہیں بلو پوستہ نہیں چھوڑا کسی نے نہیں چھوڑا کسی نے نہیں چھوڑا پبلک آفیس بھی ہولڈ کر رہے ہیں یس یس انڈیا کی مثال اور بہت ہی مثال ہیں چھوٹی دیں بلوسکونی اس وقت بلوسکونی کو دیکھا آپ کلنٹن نے مورل گراؤنڈز پہ نہیں چھوڑا بلوسکونی کی جو امیونیٹی تو وہ ختم کر دی ہے ختم کر دی ہے لیکن he has not resigned امیونیٹی تو آپ نے بھی ختم کر دی ہے پنوشیو کو چلے میں انہوں نے لائف لاغ امیونیٹی دیتی اس طرح نہیں ہے درداری صاحب کو لائف لاغ تو برنس کو نہیں کیا نہیں ہے لائف لاغ تو بلارش کھوڑا دیکھیں لاغ کیا کہتا ہے میری خواہش اگر یہ ہو کہ جی درداری صاحب کو آپ یہ کر دیں اس سے کچھ نہیں ہوگا قانون یہ کہتا ہے آئین یہ کہتا ہے کہ جی اس کو امیونیٹی ہے ہم اس کو مانیں دیکھیں ہم کہتے ہیں جوڈیشری کی بات پھر ہم لوگوں نہیں مانتے مسئلہ یہ ہے امیونیٹی ہے امیونیٹی کو کوئیشن نہیں کرتا ہے امیونیٹی کیسے نہیں کچھتے ہیں اس میں پیٹیشن آگئی ہے پیٹیشن تو آگئی ہے اور آپ نے سویس سویس کیس کھول دیا ہے آپ نے کوئی یہ ایک ایمپورنٹ پوائیلش شاہب صاحب یہ کہتا ہے کہ جی اگر پیٹیشن سے پہلے ہی اگر یہ تسلیم کیا ہوا تھا اگر کورٹ کی انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ ہاں جی امیونیٹی حاصل ہے تو سویس کیس رحمان ملک صاحب کے عوض نہیں ہے میرا خیال ہے کورٹ نے اس کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ اپنی پیدا کی ہے اچھا وہ کورٹ نے یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کی ہے جس کے اوپر انہوں نے فیصلہ نہیں دیا اور ان کو فیصلہ دینا چاہیے سمبیٹی شوڈ اپیل تو دا کورٹ کورٹ نے یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کی ہے کہ this immunity is within the courts of Pakistan اچھا that is always possible it was not required میں اپنی بات پوری کروں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوٹ والدہ ہی مثال کے طور پرشاہد آپ کو یاد ہو United Nations کا سیکریریٹ اس کو he became the president of this one of the Scandinavian countries اچھا اس کو جناب انٹرنیشنل قانون کے تحت کوئی immunity نہیں تھی تو اس نے اپنے ملک سے باہر کبھی گئی نہیں ہو ہے نا until his retirement کیونکہ ملک کے باہر جاتا تو کوئی immunity نہیں تو عام طور پر international law یہ ہے کہ immunity باہر کے قوانین کے اندر نہیں یہ اسرائیل کی ایک منسٹر ہے ایکس فورین منسٹر ایکس فورین منسٹر تو immunity باہر کے قانون میں نہیں ہے مگر کوٹ نے جب یہ بات کہی ہے مثال کے طور پر تو کوٹ نے بھی ایک پریزمشن کیا جس کے اوپر اس کو فیصلہ دینا پڑی last point quick point I have to wind up the show میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہوتی ہے diplomatic immunity ایک ہوتی ہے sovereign immunity دنیا میں ایک مثال بتائیں مجھ کو آپ کسی ماجسٹیٹ نے ہیڈ آف دی سٹیٹ کو سمنز بھیجاؤ سویس عدالت سویس عدالت نے دیپلومیٹک immunity کے ویڈی والڈائم نے بھی یہی کیا اس کو بھی immunity نہیں ایک ایدر کوٹ ابو پوینٹ اس پہ میں الگ sovereign immunity سویس حکومت نے جو کہا ہے کہ ہم cases نہیں کھولیں گے اگر پاکستان نہیں کھولے گا وہ تو بات سہی ہے سویس کے نمبر نے سہی کہا یار تم اپنے آتو کہ اس چلاہو مت اور ہمارے پیچھے پڑ جاؤ کہ اس چلاہو اس لیے کہ یہ وہ سمجھتے ہیں international law میں ایک سیکنڈ 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 بتاؤ اگر میں یہاں کراچی میں لیاری کی کوٹ میں اوباما کے خلاف ایک کیس ڈال دوں تو کیا لیاری کا سیشن جد جو ہے اوباما وارمز میں جائے گا دیکھیں sovereign immunity ہوتی ہے آپ کے ملک کی عزت کا معاملہ ہے مسئلہ صرف یہ ہے یہاں تو آپ ڈالیں گے نا سویس عدالت میں آپ کی حکومت خود گئی تھی کوئی سویس شہری نے نہیں کیا یہ جس سویس عدالت میں حکومت گئی تھی پر اس حکومت نے نکلوا بھی دیا جس sovereign immunity ہم بات کر رہے ہیں وہ sovereign حکومت یہاں اور جب اس حکومت نے نہیں نکلوایا اس حکومت نے نہیں نکلوایا جب وہ نکلا تو اس وقت زدہری صاحب اپولیشن گئی تھی اس حکومت نے نہیں نہیں اٹھارنی جنرل عبدالل کا یہ نارو کا consequence ہے شہاب اس کو دیکھیں تو شہاب اسو صاحب ڈاکٹر عریف علی صاحب آپ دونوں ازاد کا بہت بہت شکریہ ناظرین انٹرسنگ ڈسکیشن تھی کنسنسس میں ڈیویلپ کرنا چاہتا تھا آپ نے دونوں پارٹسپینٹ کا وہ نہیں ہو پایا اس پوائنٹ پر ضرور ہے کہ گوئنگ فاروڈ ڈیموکریسی ہی بہتر ہے اور ڈیموکریسی میں ہر انسٹیٹوشن کا اپنا ایک رول ہونا چاہیے بہت عریف علی صاحب اپنی بات پر قائم ہے کہ جی اگر ایکزیکٹیف پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ میں موجود اپوزیشن ان مشکل حالات میں اپنا رول نہیں ادا کریں گی تو اگر عدلیہ وہ ویکیوم پر کرتی ہے مشکل حالات کو دیکھتے ہوئے تو اس میں کوئی حج نہیں ہے بہت شہاب اسو صاحب کا خیال ہے کہ اس طرح ہو نہیں سکتا سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے ویک پارلیمنٹ سٹرانگ جوڈیشری پاسٹیبل ہی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے سسٹم میں سٹرانگ جوڈیشری ہوگی ویک پارلیمنٹ ہوگی تو دونوں آگے جا کے آپ کو ویک ہی نظر آئیں گے اور سسٹم شاید کلیپس کرتا ہے اگر شازے بیٹ بزنس پلس ڈوٹ ٹی وی ایمیلیڈرز آپ کی سکرین پر ہے شازے بیٹ بزنس پلس ڈوٹ ٹی وی آپ دیکھتے رہیے بی پلاس